موسیقی کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن بارہ سو پیندیس سے ہمیں ایک عیسائی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ ایک پل کے پاس جمع ہوئے تھے اور تین عورتوں کو پانسی کی سزا ہونے والی دی ان تین عورتوں پر کالا جادو کرنے اور شیطان کی پوجہ کرنے کا الزام تھا یہ وہ سمیتا جہاں عورتوں پر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے اور انہیں سزا دی جاتی سپاہی ان تین عورتوں کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں پہدری ایک پرانی کتاب ہاتھ میں لیے انہیں کہتا ہے کہ اگر تم سب اپنے گناہ قبول کرو تو تمہاری آدمہ کو بخش دیا جائے گا ان میں سے ایک عورت جو بہت رو رہی تھی اور اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی کہتی ہے کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں میں نے شیطان کی پوچھا کی میں نے کالا جادو کرنے کی کوشش کی دوسری عورت کہتی ہے کہ میں صرف دوائی بنا کر بیچتی تھی میں نے کبھی کالا جادو نہیں کیا مگر جو تیسری عورت تھی اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا وہ پہدری کو کہتی ہے کہ تو نرک میں جلے گا اسی کے ساتھ ان تین عورتوں کو پانسی دی جاتی ہے اور پھر ان کی لاشیں پانی میں ڈبو دی جاتی ہے سبھی لوگ وہاں سے جانے لگے تو فادری سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم انہیں ایسے نہیں چوڑ سکتے ہمیں یہ لاشیں باہر نکالنے ہوگی تاکہ میں اس پر سالومن کی کتاب سے منتر پڑ سکو مگر وہ سپاہی یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اب وہ لاشیں ہیں وہ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والی اب فادری کو اس شراب کے بارے میں پتا تھا اس لئے شام کو وہ اکیلے ہی ایک ایک کر کے ان لاشوں کو باہر نکالنے لگا اور ان پر ایکزورسزم کرنے لگا جب فادری تیسری لاش کو باہر نکال رہا تھا تو لاش کی وزن اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود بھی پانی میں گر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتا ہے وہ تیسری عورت زندہ ہو جاتی ہے مگر شیطان کے روپ میں وہ اس کتاب کو جلا دیتی ہے اور فادری کو اسی پھل سے پانسی دیتی ہے یہی پر سین کٹ اس کے بعد ہمیں سو سال آگے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں عیسائی درم دنیا میں پیل رہا تھا اور ان کی بڑی بڑی لڑائیا ہو رہی تھی انہی لڑائیوں میں دو عیسائی یعودہ تھے جنہوں نے اسی ید میں حصہ لیا تھا اور وہ درم کے نام پر کئی سال لڑے دونوں دوست تھے ایک کا نام بیمن تھا اور دوسرے کا پیل سن یہ کبھی شکتشالی یعودہ تھے انہوں نے کئی لڑائیا لڑی تھی مگر آج تک کبھی ہارے نہیں تھے سن تیرہ سو چوالیس سماردہ کی جنگ میں جب یہ لوگ ایک شہر پر حملہ کرتے ہیں اور اسے ہتیاں لیتے ہیں تو بیمن دیکھتا ہے کہ یہاں پر بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے بیمن کی دلوار سے ایک معصوم لڑکی کی جان بھی چھلی جاتی ہے اور یہ انہائے دیکھ کر وہ اپنی لڑائی یہی روک دیتا ہے وہ اور ویلسن اپنے گرینڈ ماسٹر کے پاس آتے ہیں بیمن اسے کہتا ہے کہ میں نے عشور کیلئے لڑنی کی شبت لیتی بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی نہیں گرینڈ ماسٹر اس پر غصہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم وہی کروگے جو چرچ کی مرضی ہوگی تم ایک معمولی سے سپاہی ہو ایشور کی آواز میرے کانوں میں گونچتی ہے تو بیمن حصے میں کہتا ہے کہ شاید وہ ایشور کی آواز نہیں جو آپ کے کانوں میں گونچتی ہے بیمن اور پیلسن سینہ چھوڑنے کا پیسلہ کرتے ہیں گرینڈ ماسٹر انہیں دمکی دیتا ہے کہ تم دونوں ایسے یہاں سے نہیں جا سکتے تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا مگر انہیں کوئی بھی نہیں روکتا اور وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے چرچ کے اصول توڑے ایک مہینے تک ہی اپنے لیے کوئی نیا ٹکانہ دوننے میں لگا دیتے ہیں پھر ایک دن جب یہ لوگ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے تو انہیں کچھ مبیشی بینا چرباہے کے ملتی ہے اور پھر ایک گر جب یہ لوگ اس گر میں جاتے ہیں تو وہ خالی تھا دوننے پر انہیں اس گر کے مالک کافی بری حالت میں ملتے ہیں ایک عورت اور اس کا پتی بستر پر مرے ہوئے پڑے تھے وہ ایک خطرناک بیماری کے کارن چل بسے تھے ان کا پورا شریر بدل چکا تھا یہ دونوں اسی گر کو جلا دیتے ہیں راستے میں فیلسن بیمن سے پوچھتا ہے کہ ہم نے تو بہت موتیں دے گی مگر ایسی موت سے بچنے کے لیے انسان آخر کرے کیا خیر جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک عیسائی شہر نظر آتا ہے فیلسن کہتا ہے کہ شاید ہم پکڑے جائے ہمیں اس شہر میں نہیں جانا چاہیے مگر بیمن کہتا ہے کہ ہمیں کان سامان اور صحیح گوڑوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک لمبا سفر تے کر سکے تو مجبوراں دونوں اس شہر میں جاتے ہیں اب اس شہر میں آتے ہی یہ دونوں عجیب سے حالات دیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کا حال بہت برا تھا گلیوں میں لاشیں تھی لوگ رو رہے تھے چلہ رہے تھے یہاں تک کہ کچھ خود کو مار رہے تھے فیلسن کہتا ہے کہ آخر یہ کیا پاگلپن ہے تو سامنے ہی ایک آدمی گڑا تھا وہ ان کی یہ بات سن لیتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ مہاماری ہے ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ پچھلے تین سال سے یہاں ہے اس کی وجہ سے ہر چار میں سے ایک آدمی مرتا ہے اس آدمی کا نام اگھارتا وہ پوچھتا ہے کہ آخر تم لوگ اس سب سے انجان کیسے ہو تو بیمن جواب دیتا ہے کہ ہم مسابر ہیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا یہ دونوں بھی عیسائی تھے تو کوئی انہیں روکتا نہیں مگر جب یہ گوڑے خرید رہے تھے وہاں کا ایک آدمی بیمن کی تلوار دیکھ لیتا ہے یہ نائٹ کی تلوار تھی یہ دونوں وہاں سے نکلنے ہی بالے تھے کہ یہاں کے سپاہیوں کو خبر مل جاتی ہے کہ اصل میں یہ دو باغی ہے اور جنگ سے باغے ہوئے ہیں بیمن اور پیلسن ان سے لڑتے بھی ہیں کارڈینل کے پاس لایا جاتا ہے اسے بھی یہ بیماری لگ چکی تھی وہ بستر پر پڑا تھا یہاں کا پریسٹ بیمن کی تلوار کارڈینل کو دکھاتا ہے کارڈینل ان دونوں کا نام پوچھتا ہے نام سنتے ہی وہ کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو جانتا ہوں تمہارے جیت کے قصے دور دور تک مشہور ہے وہ آگے بتاتا ہے کہ یہ مہاماری ہمارے لوگوں کو مٹا رہی ہے فادری کہتا ہے کہ اصل میں یہ نرک سے بھلایا گیا ایک شراب ہے اور اسے لانے والی ایک جادو گرنی ہے جس نے کالے جادو کا سہارا لے کے ہم پر یہ شراب ڈالا اب اس جادو گرنی کو پکڑ لیا گیا ہے نور اس نے خود ہی یہ سویکار کیا ہے کارڈینل بتاتے ہیں کہ اس شراب کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس جادو گرنی کو سیورک کے گرجہ گر میں لے جایا جائے اور وہاں کے جو سنیاسی ہے وہی اس شراب کو ختم کر سکتے ہیں بیمن پوچھتا ہے کہ میرا اس سب سے کیا لینا دینا تو کارڈینل کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے پر اگر تم مدد کرو تو جادو گرنی کو سیورک لے جا سکتے ہیں کیا تم چرچ کی سیپا کرنا چاہو گے بیمن انکار کر دیتا ہے اور اس انکار پر اسے اور فیلسن کو کال کوڈری میں ڈال دیا جاتا ہے اسی کال کوڈری میں ایک لڑکی بھی قید تھی جب یہ دونوں سے دیکھتے ہیں تو فیلسن پوچھتا ہے یہ ایسی تو بلکل نہیں لگتی رات کو بیمن برا سپنا دیکھتا ہے جہاں وہ ایک معصوم عورت کی جان لے رہا تھا اور جب اس کی آنکھ گلتی ہے تو وہ قید لڑکی جو رو رہی تھی اس کی گمر پر زخم کے نشان دے جیسے کسی نے اسے بہت مارا پیٹا ہو یہ دیکھ کر بیمن کا ارادہ بدل جاتا ہے وہ چرچ کے لیے نہیں مگر اس لڑکی کے خاطر اس مشن کو لیتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کی جان بچا سکے اگلے دن وہ پریسٹ سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے مگر بہاں لڑکی کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہم پر لگے سبی الزام خارج کرنے ہوں گے اسی آترہ میں ان کے ساتھ ایک ہاتھ نامی سینک بھی شامل ہو جاتا ہے اور فادری بھی فادری کے پاس ایک نقشہ تھا نو سو میل کا یہ سپرگنے جنگل اور ندی سے ہوتا ہوا پہاڑیوں کے اس گرجہ گھر تک تھا بیمن اور پیلسن صرف نقشے پر ہی بروسہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ کسی ایسے شخص کی مانگ کرتے ہیں جو پہلے وہاں جا چکا ہو اور باپس بھی آ چکا ہو کوئی ایسا جسے راستہ یاد ہو فادری انہیں قید انسان کے پاس لے جاتا ہے جسے دو کا دھڑی کے جرم میں قید کیا گیا تھا بیمن اسے ایک سودا کرتا ہے کہ اگر تم ہمیں سیورک تک لے جاؤ تو تم پر لگے الزام ختم کر دیے جائیں گے اب اندہ اور کیا مانگے دو آنکھے تو وہ اس کے لیے تیار تھا اب اس سفر پر بیمن فیلسن فادری ایک ہاتھ نامی سینے کا اور راستہ دکھانے والا ہے اگمار نامی آدمی تھا سلاخوں سے بنی ایک بھگی میں یہ اس لڑکی کو لے جانے والے تھے جب یہ لوگ اسے لینے کالکوٹری میں جاتے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے مگر فیلسن اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے لے کر وہ اس شہر سے سیورک کی اور نکل جاتے ہیں جیسے ہی یہ شہر سے جاتے ہیں یہاں کے کارڈینل کی بھی موت ہو جاتی ہے چلتے چلتے ہیگمار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو وہ فادری سے پوچھتا ہے کہ یہ ہمیں ہی گھوڑ رہی ہے فادری ہیگمار کو سمجھاتا ہے کہ اپنا مند کہیں اور لگا یہ تمہیں ڈرانی کی کوشش کر رہی ہے اکھاٹ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا یہ لڑکی جادو گرنی ہے اور شعب دینے والی بھی یہی ہے تو فادری کہتا ہے کہ اس کی معصوم صورت پر مت جاؤ میں نے خود اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے تو اکھاٹ پوچھتا ہے کہ کیا اس سے یہ جادو گرنی بن جاتی ہے فادری کہتا ہے کہ یہ گاؤں میں ملی تھی یہ اپنے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی جسے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا اور جیسے ہی سے ہمارے شہر میں لایا گیا سات دن بعد مہا ماری پہل گئی یہ جہاں سے بھی گزری وہاں کا یہی حال ہوا اکھاٹ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی لڑکی کی آنے کی خبر نہیں سنی پھر بھی وہاں مہا ماری آئی چلتے چلتے فیلسن اور بیمن کی بھی باتیں ہوتی ہیں فیلسن کہتا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو جب یہ رکتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں فادری کہتا ہے کہ یہ کارڈینل کے ہاں کام کرنے والا ایک ملازم ہے اس کا نام کائے ہے بیمن اسے کہتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا بچے تم یہاں سے چلے جاؤ مگر کائے کہتا ہے کہ نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تم سب کی سیبا کرنا چاہتا ہوں بدلے میں آپ مجھے ایک نائٹ بنائیں گے فیلسن اس پر ہستا ہے تو کائے اور فیلسن کے بیچ ایک لڑائی ہوتی ہے جس میں وہ فیلسن کو ہراتا تو نہیں مگر اس کا مقابلہ ڈھٹ کر کرتا ہے اس بات سے بیمن اس سے امپریس ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اس ٹولی میں شامل کر دیتا ہے رات کو کائے بیمن اور فیلسن کے لڑائیوں کی تعریف کرتا ہے جب بیمن اس لڑکی کو کانا اور کمبل دینے جاتا ہے تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم باقی سب کی طرح نہیں ہو تم اچھے انسان ہو ساتھ ہی وہ پوچھتی ہے کہ سیوریک میں میرے ساتھ کیا ہوگا بیمن جواب دیتا ہے تو وہ لڑکی ایک کہانی سنا دی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جس پر کالے جادو کا الزام تھا لوگوں نے اس کے جیبوں میں پتر بڑ دیے اور اسے پانی میں پینک دیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ عورت ڈوبی تو یہ ایک انسان ہوگی اور اگر نہیں تو ایک چڑے وہ عورت نہیں ڈوبی اور اسے زندہ جلا دیا گیا بیمن اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ ہی وہ فادری کی طرح پشارہ کرتی ہے تو بیمن پوچھتا ہے کہ کیا فادری نے تمہیں چھوٹ پہنچائی وہ لڑکی سر ہیلا کر جواب دیتی ہے کہ ہاں جب بیمن واپس آتا ہے تو فادری بیمن سے پوچھتا ہے کہ اس نے تم سے کیا کہا بیمن کہتا ہے کہ تم کیوں جاننا چاہتے ہو تو فادری اسے سمجھاتا ہے کہ اس جادو گرنی کو اپنے دل کے راز مت بتاؤ نہ ہی اس کی باتوں پر وشواس کرو وہ بہت چالاک ہے وہ ہمیں آپس میں لڑوا سکتی ہے خیر رات بتانے کیلئے یہ جنگل میں ہی رکے دے فادری سب سے کہتا ہے کہ ہمیں پہرہ دینا ہوگا تو اکھاٹ پہلے پہرہ دیتا ہے وہ اس لڑکی کی اور دیکھ رہا تھا کچھ گھنٹے بعد جب فادری اس کے پاس آتا ہے تو اکھاٹ کہتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے میری بیٹی کی طرح لگ رہی ہے یہ سنتے ہی وہ لڑکی اٹھ جاتی ہے جیسے ہی اکھاٹ جانے والا تھا تو وہ لڑکی رونے لگی وہ کہتی ہے کہ مجھے اس فادری کے ساتھ اکیلا مت چھوڑے اکھاٹ قریب آتا ہے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے نوریزی کے ازاد وہ لڑکی اکھاٹ کو پکڑ لیتی ہے اسے بچانے جیسے ہی فادری آگے آتا ہے تو وہ لڑکی فادری کا ہاتھ زخمی کر دیتی ہے اس کے گلے سے چابی لے لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ شور شرابہ سنتے ہی بیون فیلسن اور کائے بھی وہاں آتے ہیں فادری سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ بتا دیتی ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی یہ سبھی مشالے لیے پاس کے گاہوں میں جاتے ہیں تاکہ اسے پکڑ سکے اس گاہوں میں بھی مہاماری بھیل چکی تھی وہاں زیادہ کوئی نہیں تھا اور جوتے وہ بھی مارتے خیر یہاں یہ لڑکی اپنے شکتیوں کا استعمال کر کے انہیں بٹکانی کی کوشش کر دی ہے جیسے اکھاٹ کو اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی وہ اس کی اور بڑھ رہا تھا تو کائے کو لگا شاید وہ اسے مارنے کیلئے بڑھ رہا ہے وہ اپنی تلوار آگے کرتا ہے اور اسے اکھاٹ کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کائے بہت گھبرا جاتا ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا یہ رکھ ہی نہیں رہے تھے میں نے انہیں بہت کہا مگر یہ مجھے میلہ پکار کر آگے بڑھ رہے تھے اتنے میں انہیں وہ لڑکی بھی مل جاتی ہے وہ رو رہی تھی کہتی ہے کہ مجھے اس کے پاس واپس مت لے جا مجھے وہاں سے بھاگنا ہی پڑا کیونکہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اصل میں اس کا مطلب فاتری سے تھا اکھاٹ کی موت پر سبھی بہت دکی تھے اگلی صبح وہ اسے دپنا دیتے ہیں اور بیمن کہتا ہے کہ اس کا یہ بلیدان زائع نہیں جائے گا لڑکی کو واپس بگی میں قید کر کے یہ سیورک کی طرف اپنا سپر شروع کرتے ہیں مگر جانے سے پہلے فادری بیمن سے کہتا ہے کہ تم بھی اور باقی سب بھی اپنے دل کی باتیں اس جادوگرنی کے سامنے مت کرو کیونکہ انہی باتوں کو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے کل رات اکھاٹ اپنے بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جادوگرنی نے وہ سنا چلتے چلتے یہ لوگ رسیوں اور لکڑیوں کے پرانے پل کے سامنے رک جاتے ہیں اگمار کا کہنا ہے کہ وہ نو دس سال پہلے یہاں آیا تھا تب یہ پل ٹھیک ہوا کرتا تھا مگر اب یہ کابی کمزور تھا اب اسے پار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا خاص کر جب ان کے پاس باری برکم بگی ہو پھر بھی یہ اسے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بگی کو اگر رسی سے بان دیتے ہیں آہستہ آہستہ پل بھی ٹوٹ رہا تھا کائے بھی مردے مردے بچا حاصل میں وہ لڑکی اس کی جان بچاتی ہے کسی طرح یہ لوگ اس پل کو پار کر لیتے ہیں مگر جیسے ہی پار کر لیتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے پل بار کرنے کے بعد یہ گنے خطرناک جنگل میں داخل ہو جاتے ہیں دن اتنی زیادہ تھی کہ انہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس لیے یہ لوگ جنگل میں ہی رات بیتانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس رات بیمن اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور اسے شکریہ کہتا ہے کہ پل پر اس نے کائے کی جان بچائی مگر یہاں یہ لڑکی ایسی باتیں کرنے لگی جس سے بیمن کو اس پر شک ہو جاتا ہے خیر آدھی رات کو بیمن کی نین کل جاتی ہے کیونکہ وہ پھر سے برا سپنا دیکھ رہا تھا وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک مار ہتھیار لیے بگی کے قریب کڑا ہے بیمن کو دیکھ کر وہ گبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے چلو اسے مار دے یہ قصہ ہی ختم کر دے کوئی ہمیں نہیں روکے گا مگر پیزن آتا ہے ایک مار سے ہتھیار لے لیتا ہے کہ میں روکوں گا اس سمیں وہ لڑکی یہ باتیں سن رہی تھی تو وہ بیڑیوں کی طرح آوازیں نکالنا شروع کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں پر بیڑیا حملہ کر دیتے ہیں یہ لڑتے بھی ہیں مگر تعداد اتنی زیادہ دی کہ انہیں بھاگنا ہی پڑا ان بیڑیوں سے بھاگتے سمیں ایک مار بھی ان کا شکار بن جاتا ہے اور یہ لوگ اسے نہیں بچا پاتے اس بات سے بیمن بہت دکی تا اور اگلی صبح وہ اس لڑکی کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر فادری بیچ میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا بیمن اسے دور بھینگ دیتا ہے تو اتنے میں فیلسن آتا ہے اور بیمن سے کہتا ہے کہ منزل نظر آ گئی ہم سے پر ایک پہنچ گئے بیمن اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور اس گرجہ گر کی طرف اپنا سبر جاری رکھتے ہیں راستے میں فیلسن کہتا ہے کہ جب یہ سب ختم ہو جائے تو میں اس جگہ جانا چاہوں گا جہاں میں پیدا ہوا تھا یہ لوگ جب اس گرجہ گر میں جاتے ہیں تو سبھی سنیاسی اس مہاماری کی وجہ سے مر چکے تھے فادری سالومن کی کتاب لیتا ہے اور اب وہ اکیلے ہی بچا تھا تو وہ اس لڑکی پر کچھ منتر پڑنے لگا مگر یہاں اس لڑکی کا اصلی راز سامنے آتا ہے جب وہ سبھی کا عتیت بیان کرنے لگی کہ کیسے بیمن اور پیلسن نے معصوموں کی ہتیا کی اور اب بیمن اپنے گناہوں کو چھوانے کیلئے ایک معصوم لڑکی کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے وہ درم کے نام پر ہوئی لڑائیوں کے بارے میں کہتی ہے کہ مہاماری سے زیادہ لوگوں کو تو تم نے مار ڈالا جب وہ یہ سب کہہ رہی تھی فادری کو سمجھ آتا ہے کہ اصل میں یہ لڑکی جادو کرنی نہیں ہے بلکہ اس کے شریر پر ڈیمن کا قبضہ ہے تو فادری اس پر ایکزورسزم کرنے لگا مگر وہ ڈیمن اصلی روپ میں آتا ہے ان سلاحوں کو جلا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور گرجہ گر کے اندر چلا جاتا ہے یہاں سبی کو بات سمجھ آتی ہے کہ اصل میں یہ ڈیمن چاہتا تاکہ ہم اسے سیورک لے آئے یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک ہارٹ کو مار ڈالا اور اگمار کو بھی کیونکہ وہ اس کے راستے میں آ رہے تھے جب یہ لوگ گرجہ گر میں جاتے ہیں تو وہاں کے سبی سنیاسی جو اب مر چکے تھے وہ سالومن کی کتاب کی نقل بنا رہے تھے کیونکہ ڈیمن کو صرف اسی کتاب سے ختم کیا جا سکتا تھا اور اب پریست کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ دنیا کی آخری کتاب تھی یہ شیطان اسے ہی ختم کرنے والا تھا ہم بیمن کائی کو جانے کیلئے کہتا ہے کہ یہ تمہاری لڑائی نہیں مگر کائی جانے سے انکار کرتا ہے تو بیمن اسے ایک نائٹ بنا دیتا ہے فیلسن پوچھتا ہے کہ ہم شیطان سے لڑ رہے ہیں یا اس لڑکی کو بچا رہے ہیں تو بیمن جواب دیتا ہے کہ دونوں ہی یہ سبھی جب گرجہ گر کے اندر تھے تو وہ شیطان ان کے سامنے آتا ہے بیمن فادری کو کہتا ہے کہ وہ اپنا ایکزورسزم شروع کرے شیطان اپنے شکتیوں کا استعمال کرتا ہے اور چیزوں کو ان پر پینکنے لگا کچھ دیر بعد جتنے بھی سنیاسی وہاں مرے پڑے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں شیطانی شکتیاں ان کے شریر پر قبضہ کر لیتی ہے اور وہ ان لوگوں پر حملہ کرتے ہیں فادری تو کتاب پڑھ رہا تھا گر جاتی ہے فیلسن آتا ہے اور ڈیمن سے لڑنے لگا مگر ڈیمن اسے جلا دیتا ہے وہ کتاب کہہ لے لیتا ہے اور اسے آگے پڑھنے لگا جیسے ہی شیطان اس پر حملہ کرنے والا تھا تو بیمن آگے آتا ہے اسے روکتا ہے اور اس کے دونوں پنگ دیبار سے لگا دیتا ہے یہ ڈیمن شکتی شالی تھا تو وہ بیمن کو مارنے لگا مگر وہ ہار نہیں مانتا اور منتر کے پورا ہوتے ہی وہ ڈیمن نرک میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ معصوم لڑکی اپنے اصلی روک میں آتی ہے اس لڑائی میں صرف کائے اور وہ لڑکی بچ جاتی ہے باقی سب ہی مارے جاتے ہیں وہ دونوں انہیں وہی دپنا دیتے ہیں وہ لڑکی بیمن اور اس کے ساتھیوں کا شکری آدھا کرتی ہے کہ انہوں نے اس کی جان بچائی انہوں سے اندیرے سے نکالا اور کائے کے ساتھ وہ ایک نئی امید لیے چلی جاتی ہے اور یہی پر اس کہانی کا آنت